شیخ یہ ایک بڑا ایمپورٹنٹ سوال ہے چند آخری سوالات میں سے کہ برے خیالات سوچنا بہت سے لوگ اس کو بھی انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کہتے ہیں ہم عمل تو نہیں کر رہے نا اب سوچیں آتی ہیں وہ کہتے ہیں جی رات کو سوچیں آتی ہیں تو سوچیں تو ماف ہیں حدیث بھی کوٹ کرتے ہیں کہتے ہیں کہ نویس نے کہا جب تک عمل نہیں کرو گے تو سوچیں تو ماف ہیں لیکن وہ سوچیں بھی اتنی خطرناک ہوتی ہیں شیخ بلکہ وہ ایک حدیث آپ بھی بیان کر دیجئے مجھے کچھ یاد آ رہے ہیں اس کے الفاظ کہ اللہ سے حیاء میں یہ بھی آتا ہے کہ سوچوں کو بھی کنٹرول جو ہے وہ کیا جائے اس پہ بھی ضرور روشنی ڈالیں کہ سوچیں ہی تو وہاں لے جاتی ہیں انسان سبحان اللہ دیکھیں جو آپ جس حدیث کا ذکر کر رہے ہیں وہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم استحیو من اللہ حق الحیاء اللہ سے اس طرح حیاء کرو جس طرح اللہ سے حیاء کرنے کا حق ہے اللہ اکبر تو صحابہ اکرام نے کہا ہم اللہ سے حیاء کرتے ہیں اس میں کونسی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استحیاء من اللہ حق الحیاء فَلْيَحْفِذِ الرَّاسَ وَمَا بَعَا اس کو اپنے دماغ سر کی بھی حفاظت کرنی چاہیے اور جو کچھ دماغ میں ہے اس کی بھی حفاظت کرنی چاہیے یعنی سوچوں کی حفاظت ہے اور اس کے علاوہ فرمایا وَلْيَحْفَذِلْ بَتْنَ وَمَا حَوَا اور اپنے پیٹ کی اور اس کی جو خواہشات ہیں اس کی بھی حفاظت کرنی چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک وہ اپنی سوچوں کی حفاظت نہیں کرتا اور اس کے ساتھ ایک دو چیزیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر آپ نے فرمایا وَمَنْ فَعَلَ ذَلِك جو شخص یہ کرے گا اس شخص نے فَقَدْ اسْتَحْيَا مِنَ اللَّهِ حَقَلْ حَيَا اس شخص نے حیاء کیا اللہ سے وہ حیاء کی جو اللہ سے حیاء کرنے کا جو بات آپ نے مجھ سے پوچھی کہ سوچوں کو پاک نہیں کرتا تو کیا یہ اس کے اوپر گناہ نہیں ہے دیکھیں ایک تو یہ والی حدیث کہ سوچوں کو جس نے پاک نہیں کیا اس نے اللہ سے حیاء نہیں کی ایک بات دوسری بات یہ کہ قرآن کہتا ہے جس طرح نگاہوں کی باز پرس ہوگی جس طرح کانوں کی باز پرس ہوگی اسی طرح دل کی بھی باز پرس ہوگی دل کے اندر جو باتیں اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جو چیز چاہے تم چھپاؤ چاہے تم ظاہر کرو کیا ہے وہ یوحاسب نہیں نہیں یہ سورہ بقرہ میں یوحاسب کم بھی اللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے بارے میں تمہارا حساب لے گا اچھا اب جو چیز آپ ظاہر کرو جو آپ ظاہر کرو چاہے چھپاؤ جو کچھ دل میں ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارا حساب لے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ دل میں جو کچھ بھی ہے اس کا حساب ہونا ہے سوچوں کا بھی حساب ہونا ہے یہ غلط ہے کہ سوچوں کا حساب نہیں ہونا یہ فرق صرف یہ ہے کہ وہ سوچیں جو حضرت صحابہ حضرات صحابہ اکرام نے جو پوچھا کہ جب تک جب ہم کوئی عمل کرتے ہیں جب ہم سوچیں آتی ہیں تو اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ نہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پوچھا جائے گا یہ اصل میں غیر ارادی سوچیں ہیں غیر ارادی سوچیں غیر ارادی سوچ آئی آپ نے جھٹک دی نہیں جھٹکی گئی فس گئے کوئی بات نہیں لیکن آپ نے آپ کا ارادہ اس میں شامل نہیں ہے اور آپ نے نہ اس کو زبان پر لاکہ اظہار کیا نہ آپ نے اس پر عمل کیا اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ایک سوچ وہ ہے جو آپ اس کو سوچ سوچ کے حض اٹھاتے ہیں پالتے ہیں جان بوجھ کے جس کو آپ جان بوجھ کے پالتے ہیں اس کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا دیکھیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ سوچوں کے اوپر عمل نہ کیا جائے تو اصحاب نہیں ہوگا وہ بالکل اسی طرح ہے جیسے آپ نے فرمایا پہلی نگاہ معاف ہے پہلی نگاہ سے مراد غیر ارادی نگاہ ہے اگر کسی نے ارادی طور پر پہلی نگاہ ڈالی تو وہ بھی معاف نہیں ہے اس کا بھی حساب ہے بالکل اسی طرح اگر سوچیں غیر ارادی ہیں تو اس کے اوپر کوئی حساب نہیں ہے اور اگر سوچ پالتا ہے سوچ سوچ کے اس کو پال پال کے اس سے لطف اٹھاتا ہے تو اس کا تو حساب ہے اور یہی سوچیں انسان کو بدعامالی کی طرف لے کے جاتی ہیں اور انسان کے عمل کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے اس لیے قرآن کی یہ بات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ بتاتا ہے کہ سوچوں کو بھی جب تک پاک نہیں کیا جائے گا اس وقت تک اللہ کے ہاں جواب دہی کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کرتا اس کو اپنے سوچوں کے بھی جواب دہی کے لیے تیار رہنا چاہیے اور اپنے سوچوں کو بھی پاکی ذا رکھنا چاہیے اور شیخ کچھ بہت پاورفل آیاز جیسے ہمیں خود ینگسٹرز آ کے بتاتے ہیں کہ جب ہمیں بہت سوچیں آئیں یا خواہش پیدا ہو تو کچھ آیاز وہ کہتے ہیں ہم نے سیلیکٹ کیوئی ہیں جو ہمیں بڑا ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں جیسے بڑی موٹیویشن ہے یہ ینگسٹرز کے لیے کہ جو ڈر گیا اللہ سے اکیلے میں اور سامنے کھڑے انہیں سے اللہ کے جواب دینے سے تو اس کے لیے دو جنت کے باغات ہیں تو میں تو ینگسٹرز کو کہتا ہوں کہ جنت کے بارے میں سوچو کہ سبحان اللہ یہ دنیا کی عورتیں کیا ہیں مطلب آپ جنت کو لے کر آؤ مائنڈ میں آپ ہوروں کا مائنڈ میں لے کر آؤ کیا آپ کو نہیں چاہیے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی نہیں چاہیے اور دوسری یہ جو سورہ ملک کی آیا ہے ان اللہ زینہ یخشونہ ربہ ملغیبی لہم مغفرت و عجرن کبیر دو مطلب اللہ نے پرامسز کی ہے کہ مغفرہ اور عجرن کبیر تو یہ بھی میرے خل آیاز کولیکٹ کی جائے اور ان کو سوچا جائے جب بہت زیادہ حاوی کوئی چیز جو ہے ہو رہی یہ بھی بہت ہیلپ کرے گی بلکہ ٹھیک ہے ایسی آیات دیکھیں یہ صرف کوئی ایک آیت کی بات نہیں بہت ساری آیات کوئی بھی آیات ہو سکتی ہیں آپ قرآن پاک خود حل ہے مسئلے کا لہٰذا قرآن پاک کا کوئی حصہ پڑھیں کوئی آیت دہرائیں آپ سورہ اخلاص ہی دہرانا شروع کر دیں سورہ اخلاص دہرانا شروع کر دیں سورہ فاتحہ دہرانا شروع کر دیں آپ آیت القرصی دہرانا شروع کر دیں آپ یہ جو آمن الرسول ہے یہ دہرانا شروع کر دیں یعنی جو بھی آیات آپ پکڑ لیتے ہیں اور ان کو آپ دہرائیں تو پورا قرآن آپ نہیں پڑھ سکتے تو آپ کچھ آیات جو ہیں ان کو دھوراتے رہیں انشاءاللہ یہ آپ کے اندر وہ انرجی بوسٹ کریں گی جس کے ذریعے سے آپ گناہوں سے بچ سکیں گے